مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 23 ربیو الاول 1443 اجری و مطابق 29 اکتوبر 2021 بعنوان بینہ شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح و روشن کتاب آ چکی ہے خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر احمد بن طالب ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لئے آگاہ کرنے والا بن جائے جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اور جو نہ کسی کا محتاج ہے اللہ سب سے بڑا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا بن جائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہو لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس نے کائنات کو پیدا کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو ہمارے ہاتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کی طرف بلانے والے شاہد بشیر اور نظیر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آل و اولاد اور آپ پر قیامت تک بے بہت صلات و سلام نازل فرمائے اے ماندارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کی اصلاح کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی پا گیا برادرین اسلام اللہ تعالیٰ نے بے شک مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا اور اس پر لوگوں کے رہنمائی کے لئے نکالی گی سب سے افضل امت کے لئے سب سے افضل کتاب نازل کی یہ کوئی ہنس مزاق نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے جس مغرور نے اسے چھوڑا اللہ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس نے اس کے غیر سے رہنمائی چاہیے اسے گمراہ کر دیا گیا جس نے اس کے غیر سے عزت چاہیے اسے دلیل کر دی گا جس نے اس کے غیر سے فیصلہ کروانے میں مدد چاہیے اسے تواہ و برباد کر دیا گیا اور یہی اللہ کی مضبوط رسی اور سیدھی راہ ہے یہ کتاب نہ باعث اطاب گمراہی اور نہ باعث اصلاح ٹیڑی ہے اس سے خواہشات بگڑتی ہیں اور نہ ہی زبانے شبہ زدہ ہوتی ہیں یہ زیادہ دورانے سے پرانے نہیں ہوتی علماء اس سے سراب نہیں ہوتے اس کے اجائب کی کوئی انتہا نہیں جس نے اس کے حوالے سے بات کی سچ کہا جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا عدل کیا جس نے اس پر عمل کیا اسے عجر سے عملہ جسے اس کی تردعوت دی کی عہدت پا گیا جس نے اسے پڑا اور عمل کیا اسے اللہ نے یہ گرنٹی دی کہ وہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبخصی سے بحفوظ رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ ہدایت پا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الویداء کے خدمہ عام میں ارشاد فرمایا میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے بضبوط سطح میں رکھو گے تو اس کے بعد گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہے اللہ کی کتاب اللہ تعالی نے پڑے بندوں پر اس کتاب کے اتارنے کا احسان بیان کرتے وہ فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رابع کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے لوگوں کی روک کا علاج اور رحمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور فرمایا ہم نے تجھ پر یہ کتاب نادل فرمای جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہدایت رحمت اور خوشکبری ہے اور فرمایا اہل کتاب یقینا تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جنہیں تو چھپا رہے تھے اور بہت سے باتوں سے در گزر کرتا ہے تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کی ذریعے اللہ تعالی نے انہیں رضائے رب کی در پہ ہوں سلام کی راہیں بطلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کے ناربئی کرتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارا رب کی طرف سے سند اور دلیل پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے پاس جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پک لیا انہیں تو وہ ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنے طرف کی راہ راست دکھا دے گا اور فرمایا یقین یہ قرآن وہ راست دکھاتا ہے جو بہت سیدھا اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشکبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا جرم ہے اور فرمایا یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے ہاں ظالموں کے لئے بجد نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لئے ہدایت و شفا اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے کانوں میں تو بہرہ پن اور بوجھ ہے اور یہ ان پر اندہ پن ہے اور اس قسم اور اس قسم کی آیات بہت زیادہ ہیں اور جس نے بھی کتاب اللہ کو غور و فکر اور حضور قلبی سے پڑا اسے معلوم ہیں جیسا کہ یہ ان نیک صلح صالحی رحمہ ہم اللہ و رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے جو جب اس کی دس آیات سیکھ لیتے تو ان سے آگے تب تک نہ گزرتے جب تک ان دس کے مفہوم کو سمجھ کر ان پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے اس قرآن عظیم اور اس کی آیات کو نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے بخش اس طلب کرتا ہوں تم بھی اس سے بخش اس طلب کروں بلا شبہ وہ بخشن والا مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رہنے دی اسے ہر اعتبار سے درست بنایا تاکہ وہ اللہ کے شدید عذاب چڑھ رائے اور ان ممنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوش قبری دے اور ان کے لئے بہت اچھا عجر یعنی جنت ہے اور میں اسی کی حمد شکر بجالت اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ وادہو لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لئے آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بن جائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایسے بندے رسول ہیں جن کا خلاق قرآن ہے اللہ تعالی نے انہیں ہدایت دینے والا خوش قبری دینے والا ڈرانے والا اپنے حکم سے اللہ کی طرف بنانے والا روشن چراغ بنا کر بیجا ہے آپ اور آپ کے ان صحابہ کرام پر اللہ کا بہت زیادہ صلات و سلام اور رامت نازلوں جو تب تک قرآن کی دس آیتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے حمد السلام کے بات ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈھرو اور جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دین میں نئی نئے چیزیں اجاد کرنا برے کام اور دین میں ہر نئی چیز تو دراصل کتاب اللہ کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہی ہے جس کی دلیل کتاب اللہ اور سنیت رسول اللہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی اس کتاب کی بدول بہت سی قوموں کو بلندی اور اس کی وجہ سے دوسری بہت سی قوموں کو دلیل اور سوا کرتا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ سے عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو لوگ قرآن کو مہارت سے مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بائزت فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو اٹک اٹک کر مشکل سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دوہرہ آجر ہے جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف کی تلاوت کی اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی دس گناہ ہے اور میں نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک لام دو ایک اور میم ایک حرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ جیسا کہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تمہاری آخد پوری ہوگی سو اے مسلمان یہ کیا ہی عظیم فضل اور بڑی نیکی ہے اللہ کی قسم صرف یہی حقیقی قابل رشک چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں پر ابھی تک اللہ سے ڈرنے کا موقع نہیں آیا کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں جن کے دل سخت ہو گئے اور کثرت سے وہ فسک کرنے والے ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ عباد کرتا ہے تم سب سے بہتر برگزیدہ اور سب سے زیادہ توبہ کرنے والے نبی پر درود و سلام بھیجو جن پر اللہ نے اپنی سب سے افضل کتاب نازل فرمائی جیسا کہ عزیز و غالب اللہ تمہیں درود و سلام بھیجنے کو حکم دیتے وہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بے تیمان والے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت برکتا نازل فرمائی جس طرح تولہ ابراہیم اور ان کے علولات پر نازل فرمائی یا اللہ خلیفہ راشدین اور ان کے ساتھ دیگر تمام صحابہ طابعہ طابعین سے خوش ہو جا راضی ہو جا اور اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے عزت عطا فرمائے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے عزت عطا فرمائے یا اللہ اہل اسلام اور اہل اسلام کے عزت عطا فرمائے شرق اور اہل شرق کو تباہ کر زلیل کر یا اللہ شرق کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اور اسے تمام دیگر اسلامی ممالک کو امن و رخاہ کا خوشحالی کا گہوارہ بنا یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے رضا کی توفیق عطا فرما اور اپنے اپنے تقوی کی توفیق عطا فرما ان کے عمل کو اپنی رضا کا بحث بنا اور انہیں ایسے مشیر عطا فرما جو خیر خواہ ہوں اور تجھ سے ڈرنے والے ہوں یا اللہ اس کے تمام برادران کو اچھے کام کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تیرے بندے کے اولاد اور تیرے بندے ہیں یا اللہ ہم تیرے ناموں کے واسطے سے خواہو تو نے قرآن میں نازل کیا ہے یا اپنے نبی کے واسطے سے نازل کیے یا اپنے پاس غیب میں محفوظ رکھا ان کے واسطے سے ہم دعا گو ہے کہ ہمارے غم و پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ قرآن جو ہمیں بھول چکا ہے وہ ہمیں یاد دلا ہمیں اس کی تلاوت صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسی طریقے پر جو تو نے نازل کیا ہے یا اللہ یا اللہ ہمیں قرآن کے حفاظ جو تیرے خاص بندے ہیں ان کے ساتھ جمع فرما جنت نعیم میں اللہ ہمارے گناہوں کو زیادیوں کو معاف فرما ہمارے ہمارے قدموں کو ثابت کر فرما اور ہمیں ہماری مدد فرما ہمارے ہمارے عدا کے خلاف اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے پہلے پرانے ظاہری اور باطری لوگ اللہ کے بندوں اللہ تعالی تمہیں عدل و انصاف اور اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے برائی و بہائی سے منع کرتا ہے اس کا ذکر کرو اللہ عظیم اللہ بہت بڑے عظیم اللہ کو یاد کرو اور یاد رکھو جو تم کرتے ہو اسے خوب معلوم ہے